موسیقی کتنے جیل میں ہیں مسلمان آپ کو معلوم اب ایک بنگال پہ کتنے جیل میں معلوم تم کو تمہاری آبادی مسلمہ مسلم اقلیت کی آبادی 27% گورنمنٹ میں نوکلی 6% جیل میں کتنے معلوم 38% تعلی مارنے کا نہیں ہے سوچنے کا ہے تعلیمت مارو سوچو میری بات کو ممتہ بنرجی بولتی میں غدار ہوں کانگریس لف بولتی میں بی ٹیم ہوں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تم سچو مگر یہ کیا ہے پھر یہ بربادی کی داستان کس نے کی یہ برباد کس نے کیا مجھے تم تو میرا اوٹ لے کر چلے گئے تم تو میرا اوٹ لے لیے نا مگر تم نے کیا دیا میرے بچوں کو سکول دیا نہیں دیا کالیج میں ایڈمیشن دیا نہیں دیا تم نے گورنمنٹ میں نوکری دی نہیں دی تم نے گھر میں پانی کی لائن دی نہیں دی تم نے مجھے پینے کا ساپ پانی دیا نہیں دیا تم نے مجھے کیا دیا کیا دیا تم نے مجھے جیل میں دال کر میرے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر دیا یہ پوائنٹ ہے میرے بھائی اسی لئے صددین اویزی بنگال کو نہیں آنا میں آپ کو سچائی سے ہر چیز بتا رہا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے اچھا آپ کو معلوم یہ پولیس کے لوگ ہیں کتنے مسلم سب انسپیکٹر ہیں بنگال میں معلوم کتنا تمہارا پاپولیشن ہے اٹھاویس فیصد پاپولیشن ہے نا ممتاب انرجی بولتی ہو ایسی غدار کانگریس لیف بولتی ہو ایسی بی ٹیم پورے بنگال میں خالی سات تیسد مسلم سب انسپیکٹر ہیں سات تیسد سیون پرسنٹ جس کو سارجنٹ بولتے ہیں انسپیکٹر بولتے ہیں کتنے معلوم آپ کو دو پرسنٹ دو پرسنٹ ہے خالی میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا سونے پہ سوہا گائی ہے کہ بنگال کے اسمبلی میں 294 اسمبلی سیٹس میں 59 کتنے سابر 59 ہیں مسلم ایمبلیش 59 مسلم ہیں جس میں سے ممتاب انرجی کے 32 ہیں آپ بھولیں گے اوہ اسی یہ تو 59 ہے میرے بھائی 59 کی حیمیت نہیں ہے اگر منیلیش کے چار جیت کے گئے تو ممتاب انرجی کو اکان کرنا پڑے گا یہ 59 سے کچھ نہیں ہوا کیا 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 وہ لوگ تو خالی گونگے بن کے بلکھے رہے ہیں بنگال کے سمبلی میں کچھ بول نہیں سکے پوچھے نہیں کہ کیوں یہ اس نائن سافی ہو رہی ہے اور پھر ٹی ایم سی ہم سے بولتی کہ ہم غدار ہیں میں ممتاب انرجی آپ کو یاد دلا رہا ہوں یہاں کے جلسے سے میں ممتاب انرجی کو یاد دلا رہا ہوں کہ ممتاب انرجی تیس اپرل دو ہزار دو یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا میں چیلنج کر رہا ہوں اگر اس میں سے ایک ورڈ بھی غلط ہے تو میرے کو چیلنج کر رہا ہوں بیٹھ کے باڈی بیٹھ کر رہی ہے ٹی وی کے سامنے آ جاؤ تیس اپرل دو ہزار دو کو لوگ سبا میں ڈیبیٹ ہوا گجرات کے فسادات کے لیے جب میرے والد سالہ رہ ملد علیہ الرحمہ امپی تھے سلطان صلحہ الدین ویسی لوگ سبا میں سب نے اس موشن کے خلاف ہوت دیا ممتاب انرجی آپ نے تو موڈی کا ساتھ دیا تھا تیس اپرل دو ہزار دو تو اور میں خطار ہوں میں خطار ہوں اگر ٹی ان سی کے لوگ یہاں پر ہے تو جا کے تمہاری دی جی کو سناو پندرہ سپٹیمبر دو ہزار تین پندرہ سپٹیمبر دو ہزار تین ٹائمس آف انڈیا اخبار کی ریپورٹ ہے کیا تاریخ پندرہ سپٹیمبر دو ہزار تین ممتاب انرجی کیا کہتی اس میں ممتاب انرجی آر ایس ایس کے لوگوں سے ملتی ہے اور مل کے بولتی ہے کہ آر ایس ایس کے لوگ دیش پریمی ہیں دیش پریمی ہیں اور ممتاب انرجی بولتی ان کو کہ اگر تم ایک پرسن میرا ساتھ دیئے تو میں بنگال کی پورے مخدر کو چینج کر دوں گی ممتاب انرجی تم نے تو دو ہزار تین میں آر ایس ایس سے حیات ملا دیا تھا اور آج تم اصلا دینوں ویسی کو غدار کہتی ہو تھا بہت سیئے دو ہزار تین کا ففٹین سپٹمبر ٹو تازن تین کا اچھا پھر ممتاب انرجی دو ہزار انیس کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا پارلیمنٹ کے چناؤں میں آپ بتائیے کہ آپ نے بی جے پی کوٹ دیا کتنوں نے بی جے پی کوٹ نہیں دیا شرماؤں نہیں شرماؤں نہیں ڈرنا نہیں کتنے ٹی ایم سی کوٹ دیا ڈرنا بھاج ہوتا 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 اچھا اٹھارہ بی جے پی کیسا جیت گئی اٹھارہ بی جے پی کیسا جیت گئی بنگال سے میں تو نہیں تھا نا غدار تو نہیں تھا بی ٹیم بھی نہیں تھی تو بی جے پی موڈی اٹھارہ کیسے جیت گیا ٹی ایم سی کا ممتا کا اوٹر موڈی کے گوٹ میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے اور ممتا بنر جی ٹی ایم سی لیف کانگریس ہم کو غدار بی ٹیم کیا کیا گھالی دیتے اچھا پھر ریزلٹ آیا تو ممتا بنر جی نے کیا کہا تھا میڈیا نے جا کر ممتا بنر جی سے کیا پوچھا اے دی دی بی جے پی اتنا جیت گئی کیا مسلم کے وجہ سے ہوا میڈیا کو بھی شوق خالی مسلمان سے ہے تو ممتا بنر جی نے کیا کہا کہ ہاں گائے دودھ دیتی ہے تو کبھی گائے لاد بھی مارتی ہے کہا تھا نہ کہا تھا نہ میرے کو ایک جواب دو تم انسان ہو تم گائے ہو اگر کوئی بنگال کا مسلمان ہے وہ انسان ہے یا گائے تم انسان ہو یا گائے ہو زور سے بولو تم انسان ہو یا گائے ہو تم دو ٹینکے ہو یا چاہ ٹینکے ہو تو کس نے اختیار دیا مکہ منتری کو کہنے کے لیے کم چاہ ٹینکی گائے ہیں کس نے دیا بتاؤ اچھا پھر مکہ منتری نے کیا کہا گائے دودھ دیتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں لات مار کی تو خبول کر لیتے ہیں ممتہ بنر جی ہم گائے نہیں ہیں انسان ہیں اور انسان کو نوکری کی ضرورت ہے انسان کو پانی کی ضرورت ہے انسان کو گھر کی ضرورت ہے انسان کو نوکری کی ضرورت ہے انسان کو سکول کی ضرورت ہے انسان کو کالت کی ضرورت ہے مگر دیدی آپ نے کیا کیا آپ نے تو دودھ بھی پی لیا ملے بھی کھا لی مشجی دھو بھی کھا لی اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے میں آپ کو گھائے کا روح میں نہیں دیکھتا میں آپ کو انسان کے روح میں دیکھتا ہوں منلس اتحاد المسلمین تم کو انبھارک کا باویقار انسان کے طور پر دیکھتی ہے میں تمہارے سے دودھ لینے نہیں آیا میں تمہارا حق دلانے کیلئے آؤ یہاں پر میں تمہارا کو بھارت کے سمیدان میں جو آپ کا جائز مقام ہے اس کو دلانے کے لیے آیا ہوں میں انسان کو انسان کے روح میں اس کی حزت محل کرنے کے لیے آیا ہوں تی ایم سی آپ کو جنور کی طرح دیکھتی اور اسو دن ہوئی سی آپ کو انسان کے طور پر دیکھتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک تاریخی شخصیت کو کتنے لوگ ٹی ٹو مار کو جانتے ہیں ٹی ٹو میر کو ٹی ٹو میر کو جانتے ہیں کون تھا ٹی ٹو میر کون تھا ٹی ٹو میر ٹی ٹو میر حافظ قرآن تھے ٹی ٹو میر حافظ قرآن تھے حج کرنے گئے جب واپس آئے ٹی ٹو میر جب واپس آئے ٹی ٹو میر تو زمینداروں نے زمینداروں نے مسلمانوں پر ٹیکس لگا دیا کہ جو داری چھوڑے گا اس پر ٹیکس تو ایک علاقہ ہے نرکل بیرائی نرکل بیرائی بولتے ہیں نرکل بیرائی میں ٹی ٹو میر تھے تو ٹی ٹو میر نے کہا کہ ہم زمینداروں کو داری چھوڑنے پر ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹی ٹو میر نے ایک خلاب بنایا جس کو بنصر کلا بولتے ہیں بنصر کلا بولتے ہیں ٹی ٹو میر نے بنایا اور ٹی ٹو میر نے ان زمینداروں اور انگریزوں کے خلاب جہاد کیا تھا کیا تھا نا آج اصول دنوں ویسی آپ کو بولنے آیا کہ آپ کو نہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے نہ ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کو صرف بھارت کے سمیدان کو سمجھ کر اپنے حق کے لئے لڑنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں زمیندار ٹیر انگریز تھے وہ تو زمیندار انگریز چلے گئے اپنے زمیندار آگے ایک زمیندار ٹی ایم سی ایک زمیندار موٹی ایک زمیندار کانگریز ایک زمیندار لیفٹ یہ زمیندار بن چکے ہیں اور ہم پر ٹیکس لگا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بتائیے آپ اگر آپ نہیں لڑیں گے اپنے حق کے لئے تو کیا کوئی آسمان سے آئے گا یا زمین سے نکلے گا آپ کو اپنے حق کے لئے لڑنا ہے میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں آپ کو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لئے لڑنا ہے آپ کو ان کے لئے ان کا حق سمارنا ہے یہ کانگریز پارٹی کیا ہے بتائیے متاتا ہوں آپ کو یہ کانگریز پارٹی جب بابری مسجد کا فیصل آیا تو کانگریز پارٹی ہے اس کا ویلکم کیا کون اس کے بارے میں کہا کس نے کہا کہ سپریم کورٹ اس سپریم بٹاکین فیلیبن اس کا نام اسوہد دین ہوئی سی تھا ممتہ بینر جی پوچھو ان سے ٹی ایم سی سے کہ رام مندر کا ججمنٹ آیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے تو بولیں گے ممتہ بے ممتہ بے